خبر دیں پاکستان فرکٹ بورڈ نے موجودہ سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا ہے ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان جلد کر دیا جائے گا تفصیل جانے کے سوہیل عمران سے سوہیل بتائے گا مزید کیا اپڈیٹ ہے جو موجودہ سیلیکشن کمیٹی تھی جس کے چیئرمنٹ محاب ریاض اور اس میں آراخیم تصیف احمد، مجاتو لواستی، وسیم احمد، وسیم حیدر اور کامل رکمل کنسلٹنٹ میمبر تھے جبکہ حسن مزفر چیما جو وہ منیجر اینلسٹ تھے اور اس کمیٹی کو فوری طور پر پاکستان کرکر بورڈ نے تحلیل کر دیا ہے اور ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ نئی سیلیکشن کمیٹی اس کا فیصلہ بہت جلد کیا جائے گا اور یہ اپنے تمام طرف فیصلوں میں آزاد ہوگی اور تمام طرف فیصلے میرٹ پر ہوں گے چیئرمن محسن نکوی نے چند روز پہلے اپنی ایک میڈیا ٹاک میں یہ کہا تھا کہ نئی سیلیکشن کمیٹی جو ہوگی وہ باختیار ہوگی اور کپتانس میں دوسرے امور جو ہوں گے وہ فیصلہ سیلیکشن کمیٹی کرے گی اور تمام امور کی جواب دے بھی ہوگی یہ اسی سلسلے کی ایک تڑی ہے آج دوپہر کو چیئرمن محسن نکوی پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں اور بڑی امید ہے کہ اس پریس کانفرنس میں نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا جائے گا اور ضائع یہ بتاتے ہیں کہ وہاب ریاض جو ہیں وہ ممکنہ طور پر لیڈ کریں گے سیلیکشن کمیٹی کو اور اس کے ساتھ دو روز پہلے پاکستان کے رپورٹ کی آل رونڈر عبدالرزاد کے ساتھ بھی بات چیٹ ہوئی تھی اور عبدالرزاد میں بھی اپنی درچسپی کا اظہار کر دیا ہوا ہے سیلیکشن کمیٹی میں شمولیت کے لیے اور وہ وہاں پر کبھول جو فٹنس کیمپ لیتنے جا رہا وہ وہاں پر بھی جائیں گے اس موقع پر بھی موجود ہوں گے تو آج ممکنہ طور پر جو مکمل ایک سیلیکشن کمیٹی ہے اس کی فارمیشن جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے لیکن اس وقت جو موجودہ سیلیکشن کمیٹی شکریہ سہیل عمران اپ ڈیٹ کرنے کے لیے